سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نخنامے پر عمل درامت نہیں ہو سکا دکانداروں کے جانب سے منمانی قیمتوں پر سبزی اور پھلوں کی فروغ جاری ہے عالو سرکاری قیمت 55 ہے مارکٹ میں ساتھ کا فروغت ہو رہا ہے پیاس سرکاری قیمت 122 ہے اور مارکٹ میں 130 روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے مائدہ وحید ہمارے ساتھ ہیں ریٹ لسٹ کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی جی مائدہ بلکل سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے میرے پاس اس وقت ریٹ لسٹ موجود ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی ہم دیکھتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے عالو کی قیمت کی بات کریں اگر تو 55 روپے جو ہے وہ سرکاری نرخ جبکہ اوپن مارکیٹ میں ساٹھ روپے تک فروک کیا جارہے ہیں بیاز کی اگر بات کریں تو ایک سو بائس روپے سرکاری نرخ جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایک سو تیس روپے تک فروک کیا جارہے ہیں ٹوماٹر کی بات کریں تو اسی روپے سرکاری نرخ جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایٹی فائف تک فروک کیا جارہے ہیں ادرک کی بات کریں تو سات سو پانچ روپے جو ہے وہ سرکاری نرف جبکہ اوپن مارکیٹ میں سات سو پچیس روپے تک فروپ کیا جارہے ہیں مرڈر کی قیمت میں آج ہوش روپہ اضافہ دیکھنی میں نظر آ رہا ہے تین سو سرکاری نرف جبکہ اوپن مارکیٹ میں تین سو دس تک فروپ کیا جارہے ہیں اسی طرح اگر ہم فروٹس کے حوالے سے بات کریں تو ایڈو کی کیمت کی بات کرے تو تو دو سو نوے سرکاری نرخ جبکہ اوپن مارکیٹ میں تین سو تک فروک کیا جارہے ہیں پپیتے کی بات کریں تو دو سو چالیس جبکہ اوپن مارکیٹ میں دھائی سو تک فروک کیا جارہے ہیں خوبانی کی اگر ہم بات کریں تو دو سو نوے سرکاری نرخ جبکہ اوپن مارکیٹ میں تین سو تک فروک کیا جارہے ہیں مختلف سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آئیے وہی پر دوسری سبزی یا پھل کی قیمت میں ہوشربائی اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جس کے باعث ہمارے شہری بلبلہ اٹھتے ہیں کہ بڑھتے پھلوں یا سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ سفید پوش طبقے کے لیے سبزیاں اور پھل حریدنا آسان ہو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ مائدہ